آپ کو پتہ ہم کتنا سوچ سمجھ کے آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں آٹھ مہینے لیٹ ہم نے لوگ کہتے ہیں کر دیا ہم کو پہلے جانا چاہیے تھا مگر اگر ہم پہلے جاتے ہیں ان کی شرائط بہت سخت تھیں اب کل جو معایدہ ہوا ہے اس میں ہمیں چھے عرب ملے گا تین سال کی پیریڈ میں اور ہر سال آپ دیکھیں گے اس سے بہتری آئے گی حکومت کا کام ہے کہ سٹیوبیلیٹی لانا ہے ایکنومکس کو بہتر بنانا عام لوگوں کی مشکلات بہت زیادہ بڑھیں گی سب سے پہلی چیز جو اینجی سیکٹر کی ڈی ریگولیشن ہے اینجی پرائیسز کا اوپر جانا ہے اس کے نتیجے میں کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس پاکستان میں بڑھ جائے گی بیروزگاری بزنسز بند ہوں گے بیروزگاری اور بڑھے گی اور ایک میڈل کلاس آدمی جو پہلے ہی بڑا تنگ آیا ہوا ہے مہنگائی کی لہر سے وہ مزید مہنگائی کا سامنا کرے گا عام آدمی کے لیے تو یہ دن بھی مشکل ہو چکے ہیں جو دن گزرے ہیں وہ بھی مشکل ہیں آنے والے دن مزید مشکل ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جس مشکل میں انہوں نے لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس میں لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کے خلاف شدید احتجاج کریں گے لوگ کون سی حکومت پاکستان چھوڑے اس دنیا میں ہے جو چاہتی کہ مہنگائی ہو سب چاہتے ہی نہیں ہو مہنگائی کہنا آسان ہے اب حل بات ہے نا کیا ہے حل کسی کے پاس نہیں ہے آپ نے ٹیکسز لگانے ہے ٹیکس بیس کو بروڈل کرنا ہے آپ پر جو رچب پاس سوسائٹی ہمارے سیگمنٹ ہے ان کو آپ نے ٹیکس کرنا ہے لور سیگمنٹ اپر سوسائٹی پر نہیں کرنا ٹیکس جومنی کر رہے ہیں آپ کے سیونٹی پرسنٹ بجلی کے لائف لائن کنزیمبرز ہیں جس پر ریٹ کوئی چینج نہیں ہوا آپ کیونکہ فورٹی ٹو پرسنٹ ہے سوئی نوردن کے سوئی سردن کے جو لور سیگمنٹ اپر سوسائٹی اس کا ریٹ نہیں چینج ہوا دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ماضی کی حکومتیں بھی جاتی رہی ہیں اس میں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور اس لیے بھی اعتراض نہیں ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے بہت ہی کم پرسنٹیج پر سوت کے وہ قرضے دیتا ہے لیکن اس کی جو شرائط ہوتی ہے نا اس کو سنبھالنا اور اس کے ریپرکشنز کو روکنا اور اسے مینٹین کرنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے